بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے محکمہ بلدیات سن نے کراچی ڈیویان اور زلہ ہیدر آباد کی بلدیاتی حلقہ بندیاں منسوخ کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق کراچی اور ہیدر آباد پہ دسمبر دوہزار اکیس میں حکم نامے کے ذریعے بلدیاتی حلقہ بندی کی گئی تھی ایڈیشنل چیپ سیکیٹری بلدیات نے کابینہ کی منظوری کے بعد منسوخی کا حکم نامہ جاری کیا دسمبر دوہزار اکیس کے حکم نامے کے تحت کراچی ڈیویان میں پچیس ٹاؤنز اور دو سو چھالیس یو سیز بنائی گئی تھی ہیدر آباد میں ڈسٹرک کانسل ختم کر کے نو ٹاؤنز اور ایک سو ساٹھ یو سی بنائی گئی تھی کراچی اور ہیدر آباد ڈیویان کی حلقہ بندی کے گزشتہ حکم نامے منسوخ کرنے کے فیصلے سے سیکیٹری الیکشن کمیشن کو آگہ کر دیا گیا تحریک انصاف کا سند اسمبلی کے بہار احتجاج کا اعلان عمران اسماعیل نے کہا کہ الیکشن سے فرار کی وجہ عمران خان کا خوف ہے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں حالد مقبول را کے ایجنٹ ہیں علی زیدی کا کہنا ہے کہ کل رات کے اندھیرے میں وزرعالہ ہاؤس میں تماشا لگا کل مجبور قومی مومنٹ اکٹھا ہوئی جماعت اسلامی کراچی نے الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دینے کا اعلان منسوخ کر دیا امیر حافظ نئیم اور رحمان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایمکیم نے کراچی اور حیدر آباد پر شب خون مارا ہے ابھی سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم شریف کیا ہوئے پورا شہر بدماش ہو گیا آ جاؤ اور بدماشی کر کے دکھاؤ پاکستان تحریک انصاف کے راکھنما فواد چوہدری نے کہا ہے کہ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات حکومت نے عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا اب سندھائی کورٹ کے فیصلے کو خواہ میں اڑایا جا رکھا ہے عدالتوں کے آئینی احکامات کی حیثیت نہ رکھی تو پھر انار کی پھیلے گی تخت لاہور کی لڑائی تھنڈی پڑی تو شہر قائد میں بلدیاتی الیکشنز کا نیا جگڑا کھڑا ہو گیا سندھ حکومت کراچی حیدر آباد اور دادو میں بلدیاتی الیکشنز کرانے سے انکاری تو الیکشن کمیشن نے مقررہ تاریخ پر ہی الیکشنز کرانے کا حکم صادر کر دیا اور آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسملی کی تحلیل روکنے کے لیے درخواست کو مسترد کر دیا ہے ہائی کورٹ آفس نے درخواست پر اعتراض آئیت کیا تھا کہ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں ہے جس پر جسٹس شاہد کریم نے سماد کرتے ہوئے اعتراض کو بحال رکھا اور درخواست مسترد کر دی مقامی وکیل کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب اسملی کی تحلیل کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی جس پر ہائی کورٹ آفس کی جانب سے اعتراض آئیت کیا گیا تھا کہ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پنجاب اسملی میں ارکان کی اکثریت اسملی کی تحلیل کی مخالف ہے چیئرمن تحریک انصاف امران خان نے خیبر پختونخوا اسملی تحلیل کرنے کے معاملے پر کے پی کے کی پارٹی قیادت کا اجلاس طلب کر لیا ہنگامی اجلاس آج امران خان کی رہائش کا زمان پارک میں ہوگا اجلاس میں وزیراعلا خیبر پختونخوا محمود خان کا بیرہ راکین کے ساتھ خصوصی طور پر شریک ہوں گے تحریک انصاف کی دیگر لیڈرشپ بھی امران خان سے ملاقات کرے گی اجلاس میں کے پی اسملی تحلیل کے روٹ میپ پر بات ہوگی امکان ظاہر کیا جا رکھا ہے کہ کے پی اسملی بھی ہفتے تک تحلیل ہو جائے پنجاب اسملی کی تحلیل اور نگران وزرعالہ پنجاب کے تقرور کے معاملے پر پی ٹی آئی چیئرمن امران خان نے سینئر قیادت کا مشاورتی اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں اپلڈیشن لیڈر حمزہ شہباس کو نگران وزرعالہ کے ناموں کے لیے قط لکھنے کی منظوری دی جائے گی نگران وزرعالہ پنجاب کے لیے اچھی شہرت کے حامل بیورکریٹ سابق جج صاحبان اور سماجی شخصیات کے ناموں پر غور کیا جائے گا پارٹی چیئرمن امران خان مسلمی قاب سے مشاورت کے بعد تین ناموں کو حتمی منظوری دیں گے پنجاب اسملی کی تحلیل کے بعد انتخابات کی تیاریوں کی بازگشت کپتان نے اپنے کھلاریوں کو الیکشن کی تیاریوں کا گرین سگنل دے دیا ہے چیئرمن طریقہ انصاف کی تمام پارٹی رہنماؤں کو الیکشن کی تیاریوں کی ہدایت امران خان کی تمام ارکان اسملی اور ٹکٹ ہولڈرز کو حلقوں میں کیمپین کی بھی ہدایت سینئر رہنماؤں کو کسان، یوت، خواتین، وکلا ونگ کو متحرک کرنے کی بھی ہدایت پنجاب اسملی کے بعد کیپی اسملی تحلیل کرنے کا مشان امران خان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لئے پارٹی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اجلاس میں خیبر پختونقواہ اسملی تحلیل کرنے کی حوالے سے بھی مشاورت ہوگی نبیل نقویس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے نبیل بتائے گا کہ کیا اپڈیٹ سے آپ کے پاس آج اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف ایک دفعہ پھر سر جوڑ کے بیٹھے گی اور پنجاب اسملی کو تحلیل کرنے کے بعد اب مشان ہے امران خان جو ہے وہ کیپی اسملی کو تحلیل کرنے کا مقصد ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت آج زمان پارک میں سر جوڑے گی ساتھ ساتھ کی کیپی کے بزیر آلہ اور اپنے کارکابین اور اکین کی بھی یہاں بھی جو آمد یہ توقع ہے اور اس اہم ترین اجلاس میں خصوصی طور پر روڈ میں ابتیار کیا جائے گا کس کیس طریقے سے اور کس وقت جو ہے کیپی کے کی اسملی کو تحلیل کیا جائے گا تاہم دوسری جانب وزیراعظم سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جو پنجاب اسملی تحلیل ہونے کے بعد جو ہے عام انتخابات کی تیاریاں بھی جو ہے وہ شروع کر دی گئے ان کے جانب سے پارٹی قائدین کو سینے ویٹرشپ کو اور مقامی رینما کو اور خاص طور پر سدور ان کو بھی حدائیت جاری کی گئی کہ آج سے جو ہے الیکشن کمپین کی تیاریاں جو شروع کی جائے خاص طور پر دو ٹو دور کمپین جو چل بھی اس حوالے سے ڈیویزن ہیڈکوارٹس کو روزانے کی بنیاد پر ریپورٹ کرنے کا بھی کہا گیا یہ سینے قیادت کی آمد میں سلسلہ زمان پارک میں جاری ہے پاکستان تحلیل کے انصاف کے مرکزی جانبہ وفواد چودری پہنچ چکے ہیں اور اس کے ساتھ مسلکم شید چھوہیاں پہنچ چکی ہیں اور آزرن سواتی جو ہے اب سے دیرے پہلے ہی حافظ عمران خان سے ملکات کر رہے ہیں اور اجلاس میں شرکت کرنے کی زمان پارک پہنچ چکے بہت شکریہ نبیل نکوی آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کچھ عام خبریں اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم بیک پل پل بدلتی پنجاب کی سیاسی صورتحال میں نیا موڑ آ گیا قائد مسلمی گنون نواز شریف نے اہم رہنماؤں سے رابطے تیز کر دیئے نواز شریف نے وزیراعظم شہباز شریف سے ٹیلی فون ایک رابطہ کیا ہے قائد مسلمی گنون نے پنجاب کی صورتحال پر شہباز شریف سے تفصیلی گفتگو کی ہے اور انہیں اہم ہدایات بھی جاری کر دی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ مارش یا اپریل میں الیکشنز کے حوالے سے حکمت عاملی تیار کی جا رہی ہے اہم ہدایات لینے کے بعد وزیراعظم گورنر پنجاب کو ان ہدایات سے آگاہ کریں گے جس کے بعد پنجاب کی سیاسی صورتحال واضح ہو جائے گی دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے سابق صدر آسی پلی زرداری سے بھی ٹیلی فون ایک رابطہ کیا وزیراعظم پاکستان دو روزہ سرکاری دورے پر یو اے میں موجود وزیراعظم شہباز شریف کی تاجروں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں وزیراعظم نے ابو دعوی چیمبر میں پاکستانی میمبران کی موجودگی پر اظہاریں مسررت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی کمیونٹی یو اے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے یو اے کو اہم سٹریٹیجک اقتصادی شراکتدار سمجھتے ہیں دورے کی مزید تفصیلات بتا رہے دوبئی میں موجود سچنی اس کے نمائدے رانا کاشف کاشف بتائیے گا جی جیسے کہ میاں محمد شہباز شریف جو ہیں دو روزہ دورے پر یو اے میں موجود ہیں کل جیسے ہی وہ یو اے کے اندر آئے تو پاکستان کے عالی حکام نے ان کو ائر پورٹ سے رسیب کیا اس کے بعد ان کی جو ملاقات ہے وہ شیخ نہیان سے ابو دبی میں ہوئی جس میں انہوں نے پاکستان کے حالات کے متعلق ان سے بات چیت کی اس کے بعد شام کو ان کی ملاقات جو ہے کل محمد بن راشد سے ہوئی اور آج ان کا سیکنڈے ہے اور آج ان کی ملاقات جو وہ پاکستانی کمیٹی کے لوگوں سے ہو رہی ہے پاکستانی بزنسمنٹ سے ہو رہی ہے ابو دبی میں جہاں پہ وہ پاکستان میں سرمایہ کرنی کے بہترین مواقع کی تفصیلات وہاں پہ فرام کر رہے ہیں اپنے وقفے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ یوئی کے جو کاروباری حضرات ہیں جو کاروبار میں اصحصہ رکھتے ہیں وہ بھی اس میٹنگ کا وہاں پہ حصہ ہیں اور وزیر اللہ محمد شباز شریف جو ہے وہ ان کو پاکستان میں سرمایہ کرنی کے لیے وہاں پہ سہولیت فرام کر رہے ہیں ان کو آگاہ کر رہے ہیں اور ہر طرح کے شعبے میں ان کو یہ یقین دہانی کروائی جاری ہے کہ پاکستان سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک بہترین ملک ہے آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں بہت شکریہ رانا کاشف آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے متحدہ عرب امارات میں وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان بزنس کانسل دوبائی ابو زہبی اور بزنس کامیونٹی کے وفوتنے ملاقاتیں کی ہیں اوورسیز بزنس کامیونٹی نے وزیراعظم کو پاکستان میں ذر مبادلہ اور برامدات پڑھانے کے لیے تجاویز دی جنہیں وزیراعظم نے پورا کرنے کی یقین دخانی کرائی وزیراعظم نے اوورسیز پاکستانی کاروباری شخصیات کو پاکستان آ کر سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی وزیراعظم سے یو اے ای میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے معروف کاروباری شخصیات کی بارہ رکنی وفت نے ملاقات کی ملاقات کرنے والوں میں معروف کاروباری شخصیت اور ہیمانی ہربلز کے سربراہ مصطفیہ ہیمانی، اقبال داؤد، ڈاکٹر قیسر انیز، مصطفیہ الطاف، امران فاروق، جاوید ملک اور معروف بزنسمن شامل تھے وزیراعظم نے اوورسیز پاکستانی بزنس کمیونٹی کو پاکستان آنے اور سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا بزنس کمیونٹی اپنا کردار ادا کرے اور ملکی ذر مبادلہ اور برامدات بڑھانے کے لیے تجاویز دیں معروف کاروباری شخصیت مصطفیہ ہیمانی نے وزیراعظم کو استعمال شدہ کپڑوں کے کاروبار کے مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس کاروبار میں 26 ملین کی مارکیٹ ہے مگر بدقسمتی سے گزشتہ حکومت نے لائسنس بین کرنے سمیت اس کاروبار کی راہ میں کافی پیچید گیاں پیدا کی انہوں نے اس کاروبار کو بورڈ آف انویسٹمنٹ میں شامل کرنے کی تجویز دی جسے وزیراعظم نے سراہا وفد نے وزیراعظم کو انڈسٹری لگانے کے لیے بینک کے انٹرسٹ ریٹس کو کم کرنے کی اپیل بھی کی جس پر وزیراعظم نے وفد کو اسلام آباد آ کر ملنے اور اپنی تجاویز پیش کرنے کی دعوت بھی دی بولیٹن میں مزید خبریں بھی شامل کریں گے مگر ایک بریک کے بعد آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ بریک کے بعد بات کریں گے آٹے کے بہران کے بارے میں ملک پھر میں آٹے کا بہران سنگین نوستہ محمد میں پاسکو کے اوپن ایرگو دام میں سٹاک کی کئی گندم خراب ہو گئی قومی خزانوں کو عربے روپے کا ٹیکہ لگ گیا آٹے کا کوٹا کم ہونے کے سبب بیس کلو آٹے کے تہرے کی قیمت چھبی سو روپے تک جا پہنچی غریب عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی محال ہو گیا ہے چاکر خان اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے جی چاکر جی یہ جو حالیہ بارشیں اور سیلاب آیا اس میں تقریباً لاکھو ٹن گندم پاسکو کی جانب سے خریدی گئی تھی وہ اوپن ایرگو دام میں رکھی گئی تھی اور جو گندم پڑی ہوئی تھی وہ روڈ سے اور گھروں سے نیچے تھا اس وجہ سے لاکھو ٹن گندم خراب ہو گیا ہے گندم میں تافن پھیل گیا ہے اور گندم کے اندر جو ہے کیڑے پڑ چکے ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں پاسکو ہکام وہاں نظر دیا تھا آج جب سچیل کی ٹیم وہاں پہنچی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا رابطہ کرنے پر اس نے معذرت کر لی تمام معلومات دینے تھے جو وہاں پہ پرچیلی کافی سے رہے بہت شکریہ چاکر خان آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی تارک بشیر چیما نے چیلنج کیا ہے کہ ملک میں گندم کے قلت نہیں بتایا جائے کہاں گندم کی قلت ہے گندم اور آٹے کی کمی کا شور غیر ضروری طور پر مچایا گیا ہمیں بتائیں کہ صوبے نے گندم مانگی ہے اور ہم نے نہیں دی صوبوں کے ریلیس کے ایک ایک دن کا ڈیٹا وفاق کے پاس موجود ہے اور حکومت کی طرف سے شہریوں کو سستے آٹے کی فراہمی کے لیے اسلام آباد میں مختلف پوائنٹس بنائے گئے ہیں جہاں دس کلو آٹے کا تھیلہ چھے سو پچاس روپے میں مل رہا ہے شہری کہتے ہیں یہ اچھا اقدام ہے حکومت مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرے مزید جانتے ہیں علمدار بلوٹ سے علمدار کیا اقدامات کیے گئے ہیں شہریوں کے لیے جی بالکل اس وقت میں اسلام آباد میں آپارہ کے مقام پر موجود ہو اور یہاں پر جو سستے آٹے کی فراہمی ہے شہریوں کو وہ مہیا کی جا رہی ہے مختلف پوائنٹس لگائے گئے ہیں اسلام آباد میں جو سٹی کے اندر اگر ہم بات کریں تو آپارہ میں بھی ہے ادھر جی سیون میں بھی اور کوسار تھانے کے ساتھ بھی اور یہاں پر بھی بڑی تعداد میں لوگ اس وقت آٹا خرید رہے ہیں اور یہاں پر دس کلو کا تھیلہ جو ہے وہ ساڑھے چھے سو میں دیا جا رہا ہے کیونکہ آٹے کا اگر مارکیٹ میں بات کرے تو مارکیٹ میں اس وقت ڈیٹھ سو سے اوپر فیک کلو جو ہے وہ بھک رہا ہے تو شہریوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئی تھی تو حکومت نے جو ہے وہ آسانی کے لیے یہ اقدام اٹھایا ہے ہم کوشش کریں گے یہاں پر جو شہری موجود ہیں ہم سے ان سے بھی بات کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا کہیں گے ساڑھے چھے سو میں دس کلو کا تھیلہ آپ کو مل رہا ہے آپ آئے ہیں کیا کہیں گے پہلے تو جو یہ بھران پیدا کیا گیا اس کو ختم کریں مگر چھے سو میں جو آٹا مل رہا ہے ٹھیک ہے گزار ہو رہا ہے غریب کا ملتا رہنا چاہیے جیسے کہ یہاں پر شہری ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آٹے کا جو بھران ہے یا یہ جو مسئلہ پیدا ہو بہت سکریہ علمدار بلوج خانے وال کا رک کریں انہوں نے آپ کو بتائے خانے وال میں بھی آٹے کا شدید بہران پیدا ہو گیا آٹے کے حصول کے لیے قواتین بھی زلیل و خوار ہونے پر مجبور ہیں مزید جانتے ہیں رانہ تاہر سے جی تاہر بتائیے گا جی پولیٹیکل ایڈوائزر ٹو وزیر اللہ پنجاب نے کل خانے وال کا دورہ کیا اور یہاں پر آئے انہوں نے کہا کہ خانے وال میں آٹے کی کوئی بھی قلت نہیں ہے کتاریں یہاں پر نہیں ہیں لیکن آپ جو ہے اس وقت آہ لیڈیز جو ہیں وہ کتاروں میں کھڑی ہیں دوسری جانبین دیزامی کے جانبین سے یہ بھی کہا گیا کہ یہاں پر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں کتاروں میں وہ ہوتلوں والے کھڑے ہوتے ہیں لیکن یہ جو لیڈیز کھڑی ہیں یہ خصوصاً اپنے گھروں کے لیے لے کے آنے کے لیے گھڑیاں اور یہ جو سٹال پر تقریباً چھے سو کے قریب گٹو ہیں لیکن عورتیں جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں کھڑی ہیں آٹے کی شدید قلت ہے بہت شکریہ رانا طاہر آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بات کریں کچھ موسم کی تو چمن میں موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی ہے ہر سو چاندی بکھر گئی ہے آسمان سے گرتے سفید موٹیوں نے پہاڑوں کے حسن کو چار چاند لگا دی ہیں سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے حبیب اللہ سے جی ابی بلہ بتائیے گا موسم کیسا ہے عجیب الکل بلوچستان کے سرادی شیب چمن میں گزشتہ شب موسم سرما کی پہلی برفاری شروع چکی ہے اس وقت میں چمن کویٹا بین لقوامی شہرہ کوجکتاپ کے مقام پر موجود ہو جو چاروں طرف پالوں نے برفاری کے سپید چادر اڑ رکی ہے جو سات نشیبی علاقے ہے وزیر آب آگئے اور جو دور اپدادا لکے خواجہ امران توبا چکزی توبا کا کڑی اس میں برفاری کے باعث لوگ گروہ میں معصور ہو کرے گئی ہے اور جو چمن کویٹا بین لقوامی شہرہ ہے وہ ار قسم کی ٹریپیکی روانی کے لیے کلیر پیدیمی اور زلعی انتظامی کی طرف سے لما بلما روڈ کلیر کرنے کے لیے مشینری استعمال کر رہا ہے اور اقدامات اٹھا رہا ہے اس وقت روڈ بلکل کلیر ہے سردی کی بہت شکریہ حبیب اللہ ساش نیوز کے اس بلیٹن سے یہ اتنا ہی ہے دیکھتے رہی ہے ساش نیوز موسیقی موسیقی